حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا شمار جلیل القدر نامور صحابہ اکلام میں ہوتا ہے آپ کا تعلق عرب کے معروف قبیلہ قریش سے تھا اور آپ سرکار دعالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدی چچا تھے آپ واقع فی سے تین سال قبل پیدا ہوئے آپ پانچ سال کی عمر میں اچانک گم ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا مل جائے تو میں خانہ کعبہ شریف پر رشنی کپڑے کا غلاف چڑھاؤں گی چند دن بعد آپ رضی اللہ عنہ مل گئے تو انہوں نے انتہائی قیمتی غلاف چڑھایا اور یہ خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا پہلا غلاف تھا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی علم انصاب علم ادھیان اور علم تاریخ میں مہارت حاصل کی آپ کا نکاح ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت لبانت القبرہ سے ہوا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماتے عمر میری زیادہ ہے مگر بڑے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول فرمایا خلفاء راشدین سمیت تمام صحابہ کرام آپ کی تعزین فرماتے تھے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کہتا گیا تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے بارش عطا فرمائی آپ نے اٹھاسی سال کی عمر میں ویسال فرمایا اور جنت البقی میں مدفو